پاکستانی شووز انڈسٹری کے ڈمپل گرل کے نام سے مشہور ہانیہ آمیر اور معروف گلوکار آسم ازہر کی دوستی اور اس کے بعد ان کا تعلقات میں تناؤ ماضی میں میڈیا کی بحث کا حصہ رہے اور تعلقات ختم ہونے کے بعد توقع تھی کہ یہ موضوع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اور اب یہ دونوں ایک بار پھر سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنے ہوئے ہیں گلوکارہ آئیم اپ ایک کے ساتھ گزشتہ ورس جولائی میں ایک لائف سیشن کا دارا ہانیہ آمیر نے انکشاف کیا تھا کہ وہ اور آسم ازہر کسی بھی رومانوی بندھن میں بندے ہوئے نہیں ہیں بلکہ صرف اچھے دوست ہیں سوشل میڈیا پر اس خبر کے وائرل ہونے کے بعد ہانیہ آمیر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوست بھی شیئر کی تھی جس میں انہوں نے آسم ازہر کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو زندگی کا خوبصورت حصہ قرار دیا تھا اس پوست کے بعد مدہہوں نے آسم ازہر پر سوالات کی بچھار کر دی تھی جواباً آسم ازہر نے بھی ہانیہ آمیر والا موقفی اپناتے ہوئے مدہہوں کو بتایا تھا کہ ان دونوں کا تعلق کسی نام کا محتاج نہیں اور لوگوں کی سمجھ بوش سے بالتر ہے تیرہ وہ پیار کے گلوکار نے یہ بھی لکھا کہ زندگی کے کسی بھی موڈ پر اگر ہانیہ کو میری زورت پڑی تو میں ان کے لیے موجود ہوں گا ہانیہ اور آسم نے بعد عظم ان پوست کو ڈیلیٹ کر دیا تھا تاہم سوشل میڈیا سارفین نے حسب معمول اس موقع کو نیمت جان کر آسم سے مطالق میمز بنانا شروع کر دی اس واقعے کے بعد توقع تھی کہ یہ کہانی یہی ختم ہو گئی ہے مگر اب ایک بار پھر سوشل میڈیا پر دونوں ٹرینڈ کر رہے ہیں اس تحریر کے لکھے جانے تک ٹوٹر پر ہانیہ آمیر کے مطالق گیارہ ہزار سے زائد جبکہ آسم عظر سے مطالق نو ہزار سے زائد ٹویٹس کی جا چکی ہیں آخر یہ دونوں ٹرینڈ کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پانچ جون کو ہانیہ آمیر نے اپنے انسٹا گیم آکان پر گلوکار و اداکار آشری وجاہت کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے جس پر ہانیہ آمیر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تاہم اب وہ ویڈیو ہانیہ نے ڈیلیٹ کر دی ہے ہانیہ پر سوشل میڈیا پر جاری اسی تنقید کے دوران آسم عظر نے ٹویٹ کی اور لکھا بال بال بچ گئے انہوں نے اپنی ٹویٹ کو کسی سے منصوب نہیں کیا مگر سوشل میڈیا اثارفی نے اس پوز کو ہانیہ آمیر سے منصوب کر دیا اس ٹویٹ میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لکھا لیکن اکثر سوشل میڈیا اثارفی نے اس ٹویٹ کے تانے بہانے ہانیہ آمیر سے جوڑ دیا ایک ٹویٹر ساریف حسن نے لکھا کہ آسم عظر نے پورا سال انتظار کیا تاکہ کسی موقع پر چھکا لگا سکے دوسری جاریف ہانیہ آمیر نے بھی ٹویٹر پر ہی ایک پوز شیئر کی جس میں انہوں نے لکھا کہ یا تو آپ کوئی مشہور شخصیت ہو سکتے ہیں یا پھر ایک طلق ایکس یعنی سابق محبوب جس میں وقار نام کی کوئی چیز نہ ہو ہانیہ آمیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ اپنی سہیلی کے ساتھ غمزادہ بیٹھی نظر آتی ہیں جبکہ اداکارہ کی دوستوں نے ہم سانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ ویڈیو پوز کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایک اور دن ایسی دنیا میں زندہ ہوں جہاں دو طرفہ مایار ہی طاقتور ہے اور جہاں اختلاف رائے کے ساتھ رہنا کوئی بات نہیں ہے اس دوہرے نظام والی دنیا میں رہنا مشکل ہے جہاں مرد کو اس کی بدتمیزی پر شاباشی دی جاتی ہے اور عورت کو نیچہ دکھایا جاتا ہے ہانیہ نے بھی اس پوست میں کسی کو براہ راست مخاتب نہیں کیا تھا اس کے بعد ہانیہ آمیر اور آسیم کے مددہ سوشل میڈیا پر آمنے سامنے آگئے اور اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کے حق میں ٹویٹس کرنے لگے احسن زبیر نے ہانیہ کی ٹویٹ کے جواب میں سوال یہ ٹویٹ میں ہانیہ کو ان کے ماضی کے بیان کو یاد دلائے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اور آسیم اظہر صرف اچھے دوست ہیں احسن زبیر نے سوال کیا کہ کیا مطلب ایکس آپ دونوں تو صرف اچھے دوست نہیں تھے ایک اور ساری مومنہ نواز نے آسیم اظہر کی طرف داری کرتے ہوئے کہا کہ ہانیہوں سے بھری اس دنیا میں آسیم اظہر بنے معاذ احمد نے اپنی ٹویٹ میں ہانیہ آمیر کی انسٹاگرام پوست پر تنظیہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ کا ہمدردی حاصل کرنے کا پینطرہ آپ کے ہی گلے پڑ جائے آسیم اظہر کے اس بیانتے بعد ہانیہ اور ان کے مددہوں کے ساتھ ساتھ فہد مصطفیٰ علی زفر بھی اس لفظی جنگ میں اپنا حصہ ڈالتے نظر آئے زیادہ تر شخصیات نے ہانیہ آمیر کا دفاع کیا تو آسیم اظہر نے ٹویٹر پر ایک ٹویل پوست شیئر کر ڈالی جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایک طویل عرصہ تک مجھے تنقید کا نشانہ بنائے گا اور میمز بنائی جاتی رہی اس وقت یہ تمام لوگ کہاں تھے مجھ پر کیچڑ اچھالنے والے آج خود مظلوم بن رہے ہیں اس کے بعد ہانیہ آمیر نے ایک پوست میں تحریر کیا کہ عورت سے نفرت کرنے والے معاشرے میں گزارا گیا ایک اور دن انہوں نے لکھا کہ ہم ایک منافق معاشرے میں رہتی ہیں جس میں اگر مرد کوئی برائی کرتا ہے تو اسے کچھ نہیں کہا جاتا مگر جب ایک لڑکی اپنے کسی پیارے سے پیار کا اظہار کرتی ہے تو اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے پیر کو شیئر کی گئے اپنی پوست میں انہوں نے کہا کہ میں آخری مرتبہ کہہ رہے ہوں ایکس بمقابلہ ایکس نہیں بلکہ غلط اور صحیح کے فرق کی بات ہے مجھے شکایت اس بات پر ہے کہ کیسے ایک خاتون کو تضحیق کا نشانہ بنا جاتا ہے اور معروف شخصیت اس کو مذاق میں لیتی ہے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا